آن جائے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لہلہان ہے خون سے تربتر آپ کا جسم ہے جوتیوں میں تک خون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ بھی برابر نہیں کھلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوش بھی برابر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کسی کروچہیں نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں ان کے لیے تکلیف بنا کر بھیجا نہیں ہوں فرمایا کہ مکہ والی تو میری بات نہیں سن رہے میں بول گول کے تھک گیا ہوں دس سال سے بول رہا ہوں لیکن یہ لوگ مانتے نہیں آپ نے ارادہ کیا کہ ہو سکتا ہے بازو والے مان لیں ہو سکتا ہے وہ شہر والے مان لیں اس لیے کہ مکہ کے بعد اگر کوئی زیادہ ایڈوکیٹر تھے اگر کوئی زیادہ سمجھدار تھے اگر کوئی زیادہ بات کو سمجھنی اور سمجھانی کی اگر صلاحیت رکھتے تھے وہ طائف والے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیا تقریباً سو میر کا راستہ بتایا جاتا ہے سمجھ دیجئے ستر اصی کلومی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ غلام تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے پیدا سفر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے طائف پہنسنے کے بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں کے جو سردار تھے ان سرداروں کو پیغام دیا ان سرداروں سے کہا کہ ایک کے پاس گئے اور جا کے التجا کی التماز کیا گزارش کی یہ بات رکھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کو ایک جانو مجھے اللہ کا نبی مانو سچی بات کرو غلط بات سے رکو لوگوں پہ حقوق ادا کرو حقوق مارنے سے حفاظت کرو اس نے کہا کہ کیا اللہ کو تم ہی ملے تھی ہمارے خاندان والا کوئی نہیں ملا ہمارے لستی والا کوئی نہیں ملا تم ہی ملے اللہ کو نبی پر آنے کے لیے جاؤ چاہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے پاس گئے اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا لیکن اس نے بھی نہیں مانا تیسرے کے پاس آب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے اکھا کہ آو بس لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا ملکے اور ان سے سمجھایا ان کو کہا کہ اللہ کو ایک جانو مجھے نبی جانو اور تمام جو بدفرستی تم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو اچھی باتوں کیوں تم اچھی باتوں کو آخذ کرو اچھی باتوں کو لے لو غلط باتوں کو چھوڑ دو بے واغں کے حقوق ادا کرو یتیبوں کے حقوق ادا کرو انتا ہمارھ مت کھاؤ جتنی اچھی باتیں ہوسکتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا لیکن میرے دوستوں ان لوگوں نے مانا نہیں اتنے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی درقاس کی اے سردارو اے سردارو اگر تم نہیں مانتے ہو ٹھیک ہے یہ تمہاری مرضی ہے لیکن خدارہ مکہ والوں کو اس بات کا علم ہونے نہ دو کہ میں نے تمہارے پاس آ کر تمہیں میں نے پیش کیا ہے میں نے اسلام پیش کیا ہے میں نے اپنی نبوت تم پر پیش کی ہے لیکن تم نے مجھے دھتکار دیا تم نے میری بات نہیں مانی اس بات کو اپنی تک رکھو اپنے شہر تک رکھو اپنی بستی تک رکھو اس کو مکہ تک جانے نہ دو اس انفرمیشن کو لیک نہ کرو خدا نے اس بات کو یہی تک رکھو ورنہ مکہ والے چڑھائیں گے مکہ والے تانے دیں گے کہ دیکھو وہاں سے بھی بابا دیئے گئے لیکن میری دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدبختوں نے ان سرداروں نے یہ کہا کہ نہیں ہم بول کر رہیں گے ہم یہ انفرمیشن دے دیں گے کہ ہم نے تمہیں یہاں سے دھتکار آئے بلکہ تمہارا ہم وہ حشر کریں گے کہ تم یاد رکھو گے دنیا یاد رکھے گی یہ کہتا ہم میرے اور آپ کے پیادے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتھر مارے گئے روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ تین کلومیٹر تک اوباش لونڈے اوباش لڑکے میری اور آپ کی زبان میں بلکہ میں یہ کہوں کہ ہیدرباد کی زبان میں کہتے ہیں کہ آوارا کتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ تین کلومیٹر تک ادھر سے اور ادھر سے بستے کے اندر راستے کے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے آوارا لڑکے ٹھہرے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر ٹھہرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برساتے سے لے گئے بات روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ لڑکے نشان لگا لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پندلیوں کو مارتے پندلیاں ہڑ جاتی سرک جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر سر پہ لگتا تو کبھی کنپٹی میں لگتا کبھی پیٹ میں لگتا کبھی تکنوں پر لگتا کبھی گھٹنے پر لگتا یہاں تک کہ روایے تمہیں یہ بات لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم اثر لہو لہان ہو گیا خون سے تربتر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے میرے دوست تو بھر گئیں یہاں تک کہ تین کلومیٹر ختم ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چکر آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے وہ نبی جس نے یہ کہا تھا کہ میرے اندر جنت کے چالیس مردوں کی طاقت ہے وہ نبی میرے دوستو چکر آ کر گر جاتا ہے تو بتائیے کتنا خون بہا ہوگا کتنے مار پڑے ہوں گے کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی تو جنت کے چالیس نوجوانوں کی طاقت رکھنے والا نبی چکر آ کر گرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر نہ چاہتے ہیں ٹھہر نہیں پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دیا جاتا ہے ان کے غلامہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں بعض نے لکھا کہ حضرت زید بھی وہاں پر موجود تھے ادھر سے پتھر آتا تو ادھر آ جاتے لیکن ادھر سے پتھر آتا تو پھر ادھر آتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدھر سے وہ بچا سکتے اگر وہ ادھر آتے ہیں تو ادھر سے پتھر لگتا ہے اگر وہ ادھر آتے ہیں تو ادھر سے پتھر لگتا ہے آپ تصور کیجئے تین کلومیٹر کوئی کم جگہ نہیں ہے کوئی کم مصافت نہیں ہے تین کلومیٹر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان لڑکوں نے بتر اٹھا اٹھا کر مارے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تقلیق ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہیں مدھوش ہیں ان کے غلام ان کو لے جا کر ایک باغ میں لٹھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آگئے حضرت جبریل آگر کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے یہ فرشتہ ہے ان پہالوں کا اگر آپ حکم دیں تو اس بستی کو ہم ختم کر دیں غربان جائے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لہو لہان ہے خون سے تربتر آپ کا جسم ہے جوتیوں میں تک خون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں برابر نہیں کھلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوشنے سے برابر نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کروچ چاہیں نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں ان کے لئے تکلیف بنا کر بھیجا نہیں گیا فرشتہ حران ہے اللہ کے نبی آپ بتائیں ان پہالوں یہ پہال میرے ہاتھ میں ہیں اگر آپ کہیں تو اس بستی کو پوری طائف کو میں پیس کر رکھ دوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسل مجھ پر ایمان لائے گی اللہ کو ایک مالے گی مجھے رسول جانے گی میری سنتوں پر عمل کرے گی یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درقاست کو ختم کر دیا کہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف سے بڑی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مکم مکرمہ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَبَوَانَا آنکَ بِزْرَكْ اَلَّذِي أَوْنَا قَوَوَحَرَكْ وَرَفَانَا لَكَ ان آیتوں میں میرے دوستوں بتایا دیا کہ کیا ہم نے آپ کو وہ ہمت نہیں بخشی جس ہمت کے ساہر آپ زندہ ہیں جس ہمت کے وجہ سے آپ زندہ ہیں اور آپ کو تسلیح ہیں آپ کے دن کو آپ کے سینوں کو ہم نے مضبوط بنایا ہے ورنہ آپ کی مزال نہیں ورنہ کسی انسان کی مزال نہیں کہ اتنی تکلیفیں سنے اور وہ زندہ رہے اور وہ صحیح سلامت رہے ان آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا دیا ہم نے آپ کے دل کو کشادہ کیا ہے آپ کے سینے کو کشادہ کیا ہے ہم نے وہ بوجھ ہلکہ کیا ہے جو بوجھ آپ کو ختم کر سکتا تھا کیا ہے ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا ہے